موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیور بہنو حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ اس اہم ترین حدیث کی کتاب کے جو ابواب ہیں ترتیب کے ساتھ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث اس کا خلاصہ پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچ سکے اس وقت ہمارے سام میں جو یہ چیپٹر ہے القصد فی العمل یعنی زندگی اور عمل کرنے میں میانہ روی اعتدال توازن جس کو ہم کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسلام نے اس کو بہت پسند کیا کہ ایک مسلمان کے اندر اعتدال توازن میانہ روی ہونی چاہیے یہ میانہ روی کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے بلکہ امت مسلمہ کا ایک وسط یہی بیان کیا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا تو انتہا پسندی ایکسٹریمیزم ایکسیسیونس یہ ساری چیزیں اسلامی طبیعت سے میل نہیں کھاتی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انتہا پسندی اور اسلام یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اگر کوئی آدمی اس کے اندر انتہا پسندی پیدا ہو گئی یعنی ایکسٹریمیزم تو گویا سمجھ لیجئے کہ وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہٹتا جا رہا ہے کیونکہ اسلام کا جو راستہ ہے وہ چیک انڈ بیلنس کا ہے اعتدال کا ہے توازن کا راستہ ہے حتیٰ کہ عبادات میں بھی توازن کی بات کہی گئی یہ سنت ہے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں صحبہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرے لو حالات معلوم کرنے کے لئے تشریف لائے اور تاکہ گھر سے معلوم کیا جائے کہ آپ کی جو بائرونی زندگی ہے یعنی مسجد میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن گھر کی اندرونی جو زندگی اور عبادت ہے خاص طور پر وہ ہمیں نہیں معلوم تو وہ معلوم کرنے کے لئے آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور دوسری عبادات وغیرہ کا ذکر سنا تو وہ تین صحابہ نے ایک عجیب سا فیصلہ کیا طرح اس پر توجہ دیجئے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات عبادت میں گزاروں گا کیونکہ رات کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے میں سوں گا نہیں رات میں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے رات رات جا کر گزار دوں گا عبادت میں دوسرے نے کہا کہ نفل روزے کی بڑی اہمیت ہے اور میں ہر دن نفل روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکوں تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچے وغیرہ ان کو جو وقت دینا ہے وہ سارا وقت اللہ کے دین کے لئے لگا دوں گا اب دیکھئے ایک منٹ رکھ کر غور کیجئے تینوں کی نیتیں نیک تینوں کی ارادے بہت اچھے ہیں ایک چاہتا ہے رات کی نماز پوری پوری رات عبادت میں گزارے تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے دوسرا چاہتا ہے کہ ہر دن نفل روزہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو تیسرا چاہتا ہے کہ شادی بیعہ سے بچ کر ایک سوئی کے ساتھ پورا وقت اللہ کے راستے میں لگا دوں گا تینوں کی نیتیں نیک ارادے اچھے مگر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہے اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کی حوصلہ افضائی نہیں کی کہ تم نے بڑا اچھا ارادہ کیا ہے کہ رات جاک کر عبادت کرو گے دن میں نفل روزہ رکھو گے سارا وقت اپنا اللہ کے راستے میں لگا دو گے اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا آپ نے کیا کہا تم مجھ سے زیادہ متقی نہیں بن سکتے تمہارے اندر مجھ سے زیادہ تقوی پیدا نہیں ہو سکتا مجھے دیکھو تم میں رات کا ایک حصہ جاک کر گزارتا ہوں عبادت میں تو ایک حصہ سو کر گزارتا ہوں کہ یہ جسم کا حق ہے اور میں ہر دن نفل روزہ نہیں رکھتا اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں ہفتے میں صرف دو دن روزہ رکھا کرتے تھے منڈے اور تھرزڈے یعنی پیر اور جمعیرات کو روزہ رکھا کرتے تھے ہر دن نفل روزہ نہیں رکھا کرتے تاکہ زندگی کی اور مصروفیات کام وغیرہ اس میں کوئی خلل اندازی نہ ہونے پائے اور وہ ساری زندگی کی گاڑی اتمنان کے ساتھ چلتی رہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو میری اپنی فیملی لائف ہے یعنی میری بیوی ہے بچے ہیں ساری فیملی لائف ہے میری اور پھر اس کے بعد میں آپ نے جو فرمایا وہ کیا تھا جو میرے اس راستے کو چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یعنی عبادات کے مسئلے میں یہ انتہا پسندی بے اعتدالی کو آپ نے پسند نہیں فرمایا ان تینوں نے کوئی دنیا داری کی بات نہیں کی تھی ان تینوں کی نیتیں نیک ارادے بلند مگر طریقہ کار سنت کے خلاف تھا تو معلوم یہ ہوا اس سے کہ صرف آپ کی نیت اگر نیک ہو تو قابل قبول عمل نہیں کہلائے گا عمل اسی وقت قبول ہوگا جب نیت بھی نیک ہو اور طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو اگر سنت کے مطابق وہ طریقہ ہوگا پھر اس کا فائدہ ہے ورنہ نیت چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو آپ کو اس کا ثواب یا فائدہ ہونے والا نہیں ہے مگر یہ واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچئے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں ایسی کہاوتیں مشہور کر دی گئی ہیں جس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے کوئی میانہ روی نہیں ہے کسی بزرگ کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہہ دیا گیا کہ چالیس سال تک عشاء کے وضوع سے فجر کی نماز پڑھتے رہے یعنی چالیس سال تک رات جاک کر عبادت کرتے رہے یہ بات اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دیکھیں غلط معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارو تو ایک حصہ سو کر اپنے جسم کا جو حق ہے اس کو عدا کرو اور اللہ تعالی نے بھی آپ کے لئے کیا فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ أَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ آپ رات کا ایک حصہ اور وہ ایک حصہ کتنا آدھی رات یا پاؤ رات یا سلس ایک تہائی رات یا تھوڑا بہت کم زیادہ بس اتنی عبادت کی آپ کو اجازت دی گئی رات جاک کر یہ نہیں کہا گیا کہ ہر رات جاک کر پوری پوری عبادت کریں نہیں آپ کو کہا گیا کہ آدھی رات یا پاؤ رات یا ایک سلس حصہ اس کے بعد سو کر آپ اپنے جسم کا جو حق ہے آرام کرنا یہ انسانی زندگی اور اس کی فطرت کا تخاظہ ہے آپ آرام کیجئے ایک حصہ سو کر تو ایک حصہ عبادت میں یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز تھا اب بھلا وہ کیسا آدمی بزرگ ہو سکتا ہے جو چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا گویا چالیس سال تک خلاف سنت زندگی بسر کرتا رہا جو آدمی چالیس سال تک خلاف سنت زندگی بسر کرے وہ کیسے ہمارے لئے مثال بن سکتا ہے ہمارے لئے تو بہترین نمونہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے نمونہ ہیں موڈل ہیں اگزامپل ہیں ان کو تم فالو کرو اور بعض اوقات بزرگوں کے نام کے ساتھ اس طرح کے واقعات جوڑ دیئے گئے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے کیونکہ جو واقعی امام ہوگا ولی اللہ ہوگا وہ خلاف سنت عمل نہیں کرے گا اور جو کرے گا پھر آپ اس کو ولی نہ سمجھیں پھر اس کو امام نہ کہیں کیونکہ جو آدمی چالیس سال تک خلاف سنت زندگی بسر کرے وہ کس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کر سکے گا یہاں تو اسلام کا مزاج اعتدال کا ہے توازن کا ہے عبادت میں اعتدال نماز روزے میں اعتدال خرچ کرنے کے مسئلے میں آپ دیکھئے اعتدال کھانے پینے میں سونے جاگنے میں رہن سہن پہننا وڑنا ہر چیز کے اندر اعتدال 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 کی بات بتائی گئی دیکھئے خرچ کرنے کے بارے میں سورہ فرخان کی آیت سینسٹھ سکسٹی سیون کیا کہا گیا اس میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دو یا ہاتھ تنگ کر کے کنجوز بنے بیٹھے رہو نہیں یہ افراد اور تفرید دونوں سے بچایا گیا کہا گیا جو لوگ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ درمیانی راستے پر چلتے ہیں تو درمیانی راستے پر چلتے ہوئے خرچ کرنا اس کو پسند کیا گیا حدود سے تجاوز کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دیکھئے کھانے پینے کے مسئلے میں کہا گیا کہ آپ اپنے ایک پہائی پیٹھ کو خالی رکھیں یعنی ایک سلوس پیٹھ جو ہے خالی رکھئے کھانے کے لیے ون تھرڈ پینے کے لیے ون تھرڈ اور ون تھرڈ خالی رکھئے تاکہ سانس لینے میں چلنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ ہو کسرت نون کو پسند نہیں کیا گیا کہ ہمیشہ آدمی سو رہا ہے لیکن دوسری طرف عشاء کے بعد گپیں مارتے ہوئے ہاکتے ہوئے بیٹھے رہنا اس کو بھی ناپسند کیا گیا عشاء کی نماز ہو گئی کوئی شدید ضرورت ہے تو ضرورت کی حد تک گفتگو کرنے کی اجازت ہے ورنہ پسندیدہ عمل کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد جائیے اور آرام کیجئے کیوں؟ کیونکہ آپ کو تحجد کے لیے بیدار ہونا ہے فجر کے لیے مسجد جانا ہے اگر آپ کی نین صحیح ہوگی تو یہ کام بھی آپ آسانی سے کر سکیں گے پوری نین لے کر آپ چاک و چوبن اٹھیں گے اور تحجد میں پورے شوق اور رغبت کے ساتھ ٹھہر سکیں گے اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اپنی زندگی کے جو کاروبار ہیں وہ بھی انجام دے سکیں گے تو عشاء کے بعد جلدی سونے کی بات کہی گئی اعتدال اس کے بعد جاگنے اور عبادت کرنے کی بات کہی گئی اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور طریقہ تھا دیکھئے ایک مشہور حدیث ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتر من الشہر حتی نظننا اللہ یسوما منہو کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مہینوں میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے حتیٰ کہ صحابہ کرام کو یہ شک ہونے لگتا شاید اس مہینے میں کسی وجہ سے آپ نفل روزہ نہیں رکھیں گے مگر پھر رکھتے تھے آپ اس کے بعد کہا گیا اور کبھی آپ روزہ رکھا کرتے تو ایسے کہ کبھی گمان ہونے لگتا کہ شاید پورا مہینہ روزے میں گزار دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور اسی لئے کہا گیا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اگر تم چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوتا ہوا دیکھیں تو دیکھ سکتے تھے اور اگر تم چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں عبادت میں دیکھیں تو دیکھ سکتے تھے مانا کیا ہوا پوری رات نہ عبادت میں گزارتے نہ سو کر گزارتے ایک حصہ عبادت میں اور ایک حصہ سو کر آرام کرنے میں اسی طرح سے مہینے میں ہر دن نفل روزہ نہیں رکھا کرتے تھے کچھ دن رکھا کرتے تھے جیسے یام بیس جس کو کہا جاتا ہے تیرہ چودہ پندرہ یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس میں آپ تو عام طور پر آپ رکھا کرتے تھے یا ہفتے میں دو دن یہ آپ کا معمول تھا باقی آپ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے اور کچھ صحابہ اے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جوانی تندرستی جسمانی طور پر فٹنس تو چاہتے تھے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم ہر دن روزہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی پھر انہوں نے اسرار کیا اور زیادہ اور زیادہ کا تو آپ نے بالاخر جا کر ان سے اتنا کہا کہ اگر تم بہت اسرار کر رہے ہو تو ایک دن روزہ رکھو ایک دن ناغہ کر دو یعنی آج روزہ رکھا کل چھوڑ دیا پرسوں رکھا اس کے بعد چھوڑ دیا تاکہ آپ زندگی کے جو اور کاروبار مصروفیات ہیں وہ بھی بغیر کسی خلل کے انجام دے سکو اور صحابہ اے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عام طور پر دینی درست وغیرہ جو ہوتے ہیں لوگوں کو واضح نصیحت کرنے کی باتیں اس میں بھی اعتدال کی بات کیا کرتے تھے اور وہ اعتدال کیسے کہ ہر وقت جا کر آپ درست دینے کے لیے بیٹھ جائیں اس کو ناپسند کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس وضی اللہ عنوما وہ بڑی تاقید کیا کرتے تھے کہ آپ درست کے نام پر لوگوں کو بیزار مت کیجئے کہ وہ اکتا جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ قرآن اور حدیث کے نام پر دوری پیدا ہو جائے گی اس لیے اس میں اس میں بھی اعتدال کی بات کہی گئی خطبہ جمعہ کیا ہے تین تین گھنٹے کی تخریر یا دو گھنٹے کی تخریر نہیں اس میں بھی اعتدال کی بات کی گئی کیونکہ لوگ مصروف ہوں گے تو آپ خطبہ مناسب انداز سے دیں اور اس کے بعد نماز کھڑی کر دیں کہ کوئی اگر کہیں پر جانا چاہتا ہے اپنے کاروبار سے تو وہ جا سکے اسے کوئی پریشانی اور کوئی حیرانی نہ ہو اور پھر لگاتار کرنے کے لیے یعنی تسلسل سے ریگولاریٹی سے کرنے کے لیے اعتدال والا کام ہی زیادہ چلتا ہے ورنہ جیسے ایک آدمی بہت طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیز دوڑے کتنی دور دوڑے گا پھر تھک ہار کر بیٹھ جائے گا اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو میانہ روی سے چل رہا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے گا تو دین کے اندر بھی یہی میانہ روی کی بات کہی گئی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الیلاللہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو وہ کون سا ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ احب الاعمال الیلاللہ ادواموہا وانقل وہ وہ عمل ہے جس میں تسلسل رہے ریگولاریٹی جیسے آپ دیکھئے نفل پڑنا ہو تو احتدال احتدال یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی آدمی دن بھر میں چار رکعت نفل پڑنے کی روٹین بنا لے آسانی سے پڑ سکتے ہیں آپ اور کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کے بجائے اگر آدمی ایک دن جوش میں آ کر پچاس رکعت کی نیت کر لے دو دو رکعت کر کے پچاس پڑتا جائے تو ایک دن تو آپ کر لیں گے کیا دوسرے دن بھی یہی کر سکیں گے آپ کام کاج کے ساتھ کاروبار تجارت اور ملازمت کے ساتھ کیا یہ ممکن ہوگا یا پھر یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کر سکیں گے نہیں دو دن چار دن چھے دن اس کے بعد آپ اکتا جائیں گے اس کے بعد آپ کے اندر ایک قسم کی بوریت پیدا ہوگی اور نفل سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت بلا شک و شبا بائی سے عجر و ثواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کے عوض میں ایک ایک حرف کے عوض میں اس کو ثواب اور نیکی رکھی گئی مگر اس میں بھی احتیدال ضروری ہے یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھ گئے ایک دن دس پارے پڑھ لیے اور اس کے بعد چار دن کا قرآن مجید کو ٹچ نہیں کیا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پارہ پڑھیں لیکن معمول بنا لیں اپنا روزانہ پڑھیں تسلسل کے ساتھ پڑھیں ایسے ہی ذکر و عذکار کہ اس کے اندر بھی معمول بنا لیں آپ کہ احتیدال کے ساتھ وہ ایسے عذکار جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہوں اس میں ایک اور حدیث آپ ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی آپ رحمت للعالمین ہیں آپ نے جو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذو من الاعمال ما تطیقون عمل ایسے ہی کرو جو آپ کی اپنی طاقت کے مطابق ہو یعنی جسمانی ذہنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق جو عمل ہے اس کو آسانی سے کرتے چلے جاؤ نوافل میں خاص طور پر اس کی تاقید کی گئی کیونکہ اللہ تعالی بھی نہیں بیزار ہوگا حتیٰ کہ تم خود بیزاری کا اظہار کروگے یعنی مطلب کیا ہے کہ جو جسمانی طاقت ہے اس سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو جسم برداشت نہیں کر سکے گا ہر دن روزہ رکھنا یہ جسمانی طاقت کے خلاف ہے چند دن تو شاید آپ کر لیں اس کے بعد پھر آپ کے لئے روزہ رکھنا ممکن نہیں رہے گا مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کا ہے اگر اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ آدمی بڑی آسانی کے ساتھ یہ دو دن روزہ رکھ سکتا ہے اسی طرح سے خرچ کرنے کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ اگر کسی سے کہیں کہ پوری تنخواہ فی سبیل اللہ دے دیں کبھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی حالات ایسے ہوں جذباتی ماحول ہو اور آپ دے دیں دے سکتے ہوں لیکن کیا ہر تنخواہ آپ اس طرح سے دے سکیں گے ایسا ہوگا نہیں اور اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا لازمن اثر آپ کی زندگی کے دوسرے حصے پر پڑھے گا آپ کی اپنی بیوی بچے ہیں آپ کی اپنی فیملی لائف ہے اور ان کے ساتھ بھی بہت سے مسائل لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ ہر دن اپنی آمدانی اور کمائی جو کچھ ہے وہ سب کی سب خرچ کر دیں بے شک فی سبیل اللہ دینا پائی سے ثواب ہے مگر بیوی بچوں کی پروریش یہ تو فرض ہے وہ کیا کریں گے وہاں پر کس طریقے سے ان کی ضروریات آپ پوری کر پائیں گے تو یہ دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں چاہے کسی کی ضرورت کچھ بھی ہو ان کی جیب سے دو پیسے نہیں نکلتے وہ ایک افرات ہے یہ ایک تفریت وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط اسلام کہتا ہے درمیانی عمل تم کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو ذہن میں رکھیے کہ دین آسان ہے آسان رہنے دو بلا ضرورت اس کو تنگ نہ بناو غیر ضروری مبالغہ عمیزی مت کرو غلو انتہا پسندی جو اسلامی مزاج کے خلاف ہے وہ تم مت کرو فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوَّةِ وَالْرَاحَ وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ کہ تم بشارت دینے والے بنو نفرتوں کے بیج بونے والے مد بنو لوگوں کو خریب لاؤ خوش خبری سناو متنفر کر کے دین سے دور کرنے والے تم نہ بنو اور رات کا ایک حصہ جب تاریخی باقی ہو یعنی قیام اللہل صلاة اللہل ذکر و عذکار عرض و مناجات دعا وغیرہ اس کے لیے ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اہل اللہ کی صفات میں جو بات بیان کی گئی اس پر تم اس طریقے سے چلو جس پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو سکے اور جس پر تم اتمنان کے ساتھ عمل کر سکتے ہو اگر ہم اسلامی تعلیمات جو خاص طور پر اعتدال کی بتائی گئیں جس میں بشارت دینے کی بات کہی گئی نفرتوں کی دیواروں کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے کانٹے مت اگائیے پھول بکھیرنے کی کوشش کیجئے دین کو مشکل بنا کر مت پیش کیجئے آسان بنائیے الدین و یسرن کہا جا رہا ہے کہ دین جو ہے اس میں آسانی رکھی گئی اس میں سہولت رکھی گئی دیکھ لیجئے آپ ایک آدمی مثال کی طور پر تو وضو نہیں کر سکتا تو دین میں یہ سہولت رکھی گئی کہ تیمم کر لو حالانکہ تیمم کے ذریعے سے ظاہری طور پر بدن کو تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو وضو سے ہوتا ہے وضو سے جب آدمی پانی سے اپنے بدن کو دھوئے گا مہل کچل صاف ہوگا تیمم سے تو یہ بات نہیں ہوگی ظاہری طور پر مگر جو آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے وضو کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تیمم کا فائدہ اس کے لیے وہی رکھا گیا سواب سہولت اور اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اس کو بات بتائی گئی اس کو اجازت دی گئی اور اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر سو کر بھی وہ نماز پڑھ یعنی لیٹے لیٹے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اشاروں کے ذریعے سے تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی بات کہی گئی یعنی کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر بیٹھ کر نہیں تو لیٹے لیٹے جب تک ہوش و حواظ قابو میں ہیں نماز ادا کرو چاہے وہ پوزیشن کوئی بھی ہو تمہاری اسی طرح سے اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہو تو روزہ اس کو چھوڑنے کی اجازت دی گئی بعد میں وہ عید کے بعد قضا کر لے گا آپ نے دیکھئے سہولت سہولت آسانی آسانی کہاں کہاں کیا کیا سہولتیں رکھی گئی ہیں حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے ایک ہی خسم کا حج نہیں ہے تین خسم کے مختلف حج ہیں جو حاجی اپنے لیے جو طریقہ زیادہ سمجھتا ہے کہ ایزی ہے اور اس کے اندر اس کے لیے زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے تو وہ تینوں سنت سے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آمال کے ذریعے سے کوئی بھی ایک طریقے سے وہ حج اپنا کر سکتا ہے سہولت رکھی گئی اس کے لیے ایسی بہت ساری عبادات ہیں جس میں یہی درمیانی اسلوب اس کو پسند کیا گیا تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ اسلامی مزاج اعتدال اس کو ہر چیز میں آپ نافذ کرنے کی کوشش کیجئے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو انتہا پسندی کی طرف جاتی ہو اب جب ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس کے اندر آمالِ سالحہ کے اندر بھی میانہ روی کی بات کہی گئی تو آپ سوچئے کیا اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی انتہا پسندی اور اسلامی تعلیمات دونوں میں بہت بڑا فرق رکھا گیا لیکن حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کبھی کہتے ہیں مسلم ایکسٹریمسٹ یعنی مسلمان جو انتہا پسند ہیں جو صحیح مسلمان ہیں وہ انتہا پسند کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انتہا پسندی کے خلاف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان جو سنت آپ چھوڑ کر گئے ہیں اس میں توازن کی بات ہے اس میں اعتدال کی بات ہے اس میں میانہ روی کی بات ہے تو یہ سارے چیپٹر کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ عبادات کے اندر بھی آدمی کو اعتدال اور بیلنس قائم رکھنا چاہیے اور اگر اعتدال کو آدمی چھوڑ دے تو وہ ایک تو ریگولر عمل نہیں کر سکے گا تسلسل باقی نہیں رہے گا اور وہ خود اس کے لیے وبال جان بن جائے گا تو جو دین عبادات کے اندر خود اعتدال کی بات کر رہا ہو وہ کہاں انتہا پسندی کی بات کرے گا کہاں وہ ایکسٹریمیزم کی بات کرے گا کہاں اس کے اندر غلو پایا جائے گا تو اس میں ایک اور بھی پیغام ہے کبھی کسی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں پر ان کو لے جاتے ہیں اور کبھی کوئی ان سے انبن ہو گئی تو وہ آسمان سے زمین پر پٹک دیتے ہیں یہ بھی انتہا پسندی ہے کہ محبت کے اندر بھی اعتدال ہو اور اگر کسی سے کوئی مسئلے میں کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے تب بھی اعتدال ہونا چاہیے کسی سے کوئی اختلاف ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں خیر کی بات ہے بھی تو آپ اس کو باہر کر دیں یا اس کا اعتراف نہ کریں خیر کی بات ہو تو آپ اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیجئے اس کا اعتراف کیجئے یہی اسلامی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی جو اعتدال پسندانہ تعلیمات ہیں اس پر قائم رہنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ